نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سوکت دوستو یہ پہلا موقع ہوگا سمبھفتہ پہلا موقع ہوگا جب سرکار کے خلاف آوشواس پرستاو آیا اور پردھان منتری ہی صدن سے گائب ہو سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی آج سنصد میں تھے پارلیمنٹ کیمپس میں تھے لیکن چار قدم چل کر صدن میں جانے کی وہ آج ہمت نہیں چٹھا پائے کیونکہ صدن میں ایک شخص ان کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا جس کا نام ہے راہل گاندی اور سب سے بڑا سوال یہی ہے question of the day the big question of the day کیا سچمچ موڈی راہل گاندی سے خبراتے ہیں اور کیا انہیں ڈر لگتا ہے کہ راہل گاندی اس بار اس دور میں یا یوں کہیں صدن کی آخری کشمکش میں موڈی جی کو اڈانی کو لے کر منی پر کو لے کر برستہ چار کو لے کر کئی مامنوں کی پول کھول دیں گے موڈی کے سامنے صدن کے پیتر اور کیا واقعی راہل گاندی نے آخر کار موڈی جی کی دکھتی رکھ پکڑ لی ہے کیا ہم بتائیں کہ پردھان منتری موڈی جی نے آپ کے دفتر کے اندر کیا کیا باتیں کیے ہیں موڈی جی کو گالی دینا اگر گھٹ بندین کی فیلوسفی ہو تو کام نہیں اب دوستو آج صبح جب پردھان منتری ناریندر موڈی پارلیمنٹ پہنچے پارلیمنٹ کیمپس پہنچے اور پارلیمنٹ میں انہوں نے بی جے پی ایم پیز کے ساتھ بیٹھک کری میٹنگ کری تب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ آج موڈی جی صدن میں جائیں گے کیونکہ اوشواس پرستاو آ رہا ہے اور تب ہی راہل گاندی نے بھی تیہ کر لیا کہ آج اوپننگ بیٹسمن کے طور پر وہ اتریں گے اور شروعات اوشواس پرستاو کی وہی کریں گے اور وہی پر موڈی اور راہل گاندی سامنا ہونا تھا جی ہاں ایک طرف سے تیر چلتے اور دوسری طرف موڈی جی کی چھپن انچ کی چھاتی ہوتی ہے لیکن این وقت پر کانگریس کیم سے یہ خبر کہیں نہ کہیں موڈی کیم تک پہنچی اور موڈی جی نے پھر ارادہ کر لیا کہ آج صدن نہیں جانا راہل کو بولنے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اب اتفاق دیکھے کہ یہ بات راہل کو بھی پتا لگ گئی اور لاسٹ بومنٹ پر راہل گاندی پیچھے ہٹے اور انہوں نے یہ موقع گورب گوگوئی اپنی ساتھی کو دے دیا سری راہل گاندی جی گورب گوگوئی کے استان پر بول رہے ہیں اب راہل گاندی آٹھ تارک کو تو نہیں بولے آج تو انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اب وہ دس تارک کو بولیں گے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ دس تارک کو موڈی جی کو عوشواس پستاو پر جواب دینا ہی ہوگا اور اس دن سوال جواب کا 2020 فارمیٹ پر مقابلہ ہوگا راہل ورسز موڈی اور دیش اسی دن تیہ کر لے گا کہ پڑھا کس کا بھاری ہے کس کے آنکھوں میں چمک ہے کس کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس ہے اور کون بھاری پڑھ رہا ہے دس تارک لوگ سبا اب دوستو میری انڈیا کے کئی نیتاؤں سے بات ہوئی کانگریس کے کیمپ میں بات ہوئی اور میری بات بی جے پی کیمپ سے بھی ہوئی بی جے پی کو جو کور گھرتے ہیں خاص کر جو ریپورٹر ان سے بھی بات چیت ہوئی اور جانکاروں سے بات چیت کے بعد میں اس نشکرش پر پہنچ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کو ایسا لگ رہا ہے کہ راہل گاندی اس بار کئی حدیں توڑ سکتے کھلاسے کی حدیں بے نکاب کرنے کیا دیں اور ان کو لگتا ہے کہ منیپور میں جس طرح سے راہل گاندی کے پاس انپٹ ہے کئی بڑے کھلاسے راہل گاندی کر سکتے ہیں جیسے وہ ڈرکس کا چارج ہو جیسے وہ چیف منسٹر کی بھومی کا ہو ڈبل انجن کی سرکار میں جیسے ہتیاروں کی لوٹ ہو جس میں سرکار کہیں نہ کہیں شامل ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ منیپور کو گجرات کے دنگوں سے نہ چھوڑتے ہیں ہریانہ کے دنگوں سے نہ چھوڑتے ہیں جہاں سرکار کی کہیں نہ کہیں بھومی کا جو ہے وہ کٹ گھرے میں ہے اس سے ان کو ڈر ہے دوسرا ڈر ہے کہ راہل گاندی اپنے جوابی بھاشر میں اپنے حملوں میں کہیں بھرستہ چار کے کئی معاملوں کی کلائی نہ کھوڑتے ہیں اور تازہ معاملہ جو ہے وہ پرفل پٹیل کا ہے عجید پوار کا ہے جہاں پر موڈی نے ان کو دھمکی دی تھی کہ ان کو میں عرص کرا لوں گا ان لوگوں کو جیل بھیجوں گا اور دو دن بعد موڈی نے انہیں کو عجید پوار کو کلے لگا لے ایسے کئی معاملے ہیں جن کی کلائی راہل گاندی ٹھیک موڈی کے سامنے صدن میں کھول سکتے ہیں آن ریکارڈ آن کیمرہ ایک اور معاملہ ہے جو کہیں نہ کہیں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ اندیشہ ہے بی جے پی کو گجرات بابی کو کہ راہل گاندی موقع سے چوکیں گے نہیں وہ اڈانی کی فائلوں کو پھر سے کھولنا چاہتے ہیں اور کئی نئے ساکش وہ صدن کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک موڈی کی آنکھوں کے سامنے اگین آن کیمرہ آن ریکارڈ اور ایک اور چیز سے موڈی جی ڈرے ہوئے کیونکہ راہل گاندی جیسا کہ مجھے پتہ لگا ہے کافی دنوں سے تیاری کر رہے ہیں اور کئی آنکھڑے کئی آنکھڑے موڈی کی ناکامی کے وہ دیش کے سامنے اسی عوشواس پرستاؤں میں رکھنا چاہتے ہیں اور انہی سب چیزوں سے موڈی ڈر رہے ہیں اور آج اسی لیے موڈی نے اپنے قدم واپس کیجھ لے صدن سے وہ چاہتے تھے کہ راہل گاندی ایک بار بول لیں آج دس تاریخ کو پھر موڈی اکیلے جواب دیتے ہیں لیکن اب دس تاریخ کو میچ ہے راہل ورسز موڈی سپر فائنل دوہزار چوبیس کا ٹریلر دس تاریخ کو اب دوستو جس راہل گاندھی کو اڈانی پر وار کرنے پر موڈی کو ایکسپوز کرنے پر لوگ سبھا سے باہر کا راستہ دکھایا گیا وہ راہل گاندھی جو اب واپس لوگ سبھا پہنچ گئے ہیں اور پھر سے آئینہ دکھانا چاہتے ہیں موڈی کو یا یوں کہیں یہ جو راہل ورسز موڈی یہ جو باؤٹ ہے یہ جو بھلند ہے جس طرح سے گرما رہی ہے اور ابھی اور تیز ہوگی اس گھماسان کے پیچھے ایک شخص ایسا بھی ہے جو پردے کے پیچھے جس نے آج کھیل شروع کرتی ہے اور وہ ہے موڈی جی کے چانک چانک کے نیاز انڈیا کی گھیرہ بندی شروع کرتی ہے اور آج جھارکھنٹ کے مکھ منتری ہیمند سورین جو انڈیا کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مضبوط پلر ستمب جو راہل گاندھی کے بھی قریبی ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں نتش کے بھی قریبی ہیں آج جھارکھنٹ کے چیف منسٹر انڈیا کے ایک بہتی مضبوط نیتہ کو نوٹس پہنچ گیا ایڈی کا اور چودہ تارک کو چودہ تارک کو ہیمند سورین کی پوچھتاچ ہوگی راچی میں ایڈی کرے گی سنجے مشرا کریں گے ایڈی کے ڈیریکٹر جو موڈی اور عمیش شاہ کے آپ کہہ سکتے ہیں آج کی تارک میں علا دین جھارکھنٹ کے مکہ منتری ہیمند سورین ان کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ بھی ایک مکہ منتری کا ہے اور وہ ہیں بھوپیش بھگیل چھتیس گر جھارکھنٹ کے پڑوسی راچ چھتیس گر جی ہاں کانگریس کے چیف میسٹر بھوپیش بھگیل ان کا نمبر ہے اور وہ بھی اس وقت سنجے مشرا ایڈی کے رڈار چاڑک کے چاہتے ہیں کہ حساب کتاب جی ہاں حساب کتاب بھوپیش بھگیل سے کر لیا جائے کیونکہ چھتیس گر میں کانگریس نہ صرف ویدھان سبہ چناؤں لڑ رہے گے کانگریس بھوپیش بھگیل کے نیترتف میں لوگ سبہ میں بھی بڑا کھیل کر سکتی کئی سیٹیں بی جے پی کی کاٹ سکتی اس لیے بھوپیش بھگیل اگلا نشانہ ہو سکتے ہیمن سورین کے بعد اور اس کے بعد یہ ساب کیجریوال کیجریوال جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹارگٹ نمبر ون ہے امشہ کا چانکے کا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا دلی آڈیننس میں کیجریوال کو گھیرا گیا اور آلٹیمیٹلی وہ بل پاس ہو گیا ہے کیجریوال کی بھی شروعات انہی پیتالیس دنوں میں ہوگی پندرہ ستمبر تک جو پیتالیس دن سپریم کورٹ نے ایکسٹینشن کے طور پر سنجے مشرا کو دیئے ای ڈی ڈی ڈریکٹر کو جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں آٹھ دن ایک ہفتہ نکل گیا ہے پندرہ ستمبر تک کئی انڈیا کے نیتہ ہیں جس میں سے جو جانکاری ہی میرے پاس کچھ لوگوں کو جیل چانا ہی پڑے گا اب دوستو ایک طرف انڈیا ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف راہول گاندھی ہیں جو موڈی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ جو گھماسان ہے دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ چند مہینوں بعد چھتیز گھر راجستان مدی پردیش دیلنگانہ چار راجیوں میں چناؤ ہے جہاں بی جے پی کی حالت خراب ہے اور یہ چناؤ جیسے ہی ختم ہوں گے نومبر دسمبر میں فائنل شروع ہو جائے گا موڈی ورسز راہول گاندھی یا انڈیا ورسز انڈیا کیا ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج جو خاص مہمان ہیں وہ نہ صرف راجنید کے کشل کھلاری ہیں بلکہ ہندوستان کی جو سیاست ہے جو پارلیمنٹری پولٹیکس ہے اور اتر پردیش کی جو سیاست ہے کاؤ بیلٹ پولٹیکس ہے بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں پروفیسر پروفیسر روی کاند پروفیسر ڈاکٹر روی کاند اور میں آج روی کاند سے آپ کو روبرو کرانے چاہ رہا ہوں کی راہل گاندھی کیا پیترہ ہوگا موڈی اور شاہ کی کیا رنی تھی اور کیا ہونے والا کیا مایا وطی اور کئی اور مکھے منتری جو ابھی ایڈی سے ڈرے ہوئے کیا چوبیس آتے آتے انڈیا کا کنبہ بڑھنے جا رہا ہے اور کیا یہ جیت موڈی کے ہاتھ سے نکل رہی ہے جس کا دعویٰ بار بار ہمیشہ کر رہے ہیں چلتے ہیں روی کانچی کے پاس پروفیسر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج لوگوں کو امید تھی دیش کو امید تھی کہ کم سے کم پردھان منتری موڈی جو اب تک چپ رہے تین مہینے سے چپ ہیں کھاموش ہیں شاید آج وہ مانی پور پر یہ جو بحث ہو رہی ہے اب اشواس پرستاو آیا ہے اس پر شاید وہ صدن میں آئیں گے لیکن آج بھی پردھان منتری صدن میں نہیں ہے لوک سبح میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں نہیں آئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راحل گاندھی کا ڈر تھا جس نے موڈی کو آج دن بھر صدن سے دور رکھا دیکھیں دیپک جی جب جب دیش کو جرورت ہوئی نریندر موڈی کبھی بھی دیش کے سامنے نہیں آئے چاہے وہ چائنا اور بھارت کے سینکوں کے بیچ کی مٹھویڑ ہو یا کرونا کال کی آپدہ ہو یا ایسے ہی تمام مددے ہو آج بھی اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے ہیں تو کوئی آشر نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کہی وہ چیدہ مہتپور ہے کیا یہ راحل گاندھی کا ڈر تھا میں تو کل سے ہی کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی میں راحل گاندھی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ جو ستہ شیر کی خال اوڑ کر کے بھیڑیا بن کر کے بیٹھی ہے اسے ننگا کیا راحل گاندھی نے پچھلے ہندن برک کی ریپورٹ پر چرچہ کرتے ہوئے اڈانی کے ساتھ رشتوں کو جس طرح سے انہوں نے پوجھ کیا ہے نریندر موڈی اس دن سے ڈر گئے ہیں کہ وہ راحل گاندھی کے سامنے آئیں گے تو ان کے رشتوں کی پول کھلے گی اور یہ سوال باربات پوچھا جائے گا کہ جب نریندر موڈی پردھان منتری نہیں تھے تب اڈانی چھہ سو دو بے اسطحان کے عرب پتھی تھے لیکن دو ہزار بائیس تک آتے آتے وہ دو نمبری امیر کیسے ہو گئے یہ سوال تو جب راحل گاندھی پوچھیں گے تو پورا دیش جاننا چاہے آپ نے اڈانی کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتاؤں آج گورب گوگوئی جو کانگریس میں وپکش کی طرف سے پرستاو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے سب کی علوچنا کر دی میں نے آپ کے مکھے منتری کی علوچنا کری میں نے پردھان منتری کی علوچنا کری میں نے آپ کی پارٹی کے نیتیوں کی علوچنا کر دی لیکن جیسے ہی میں نے ایک نام لیا اڈانی کا اڈانی اور موڈی ویسے ہی بھاجپا والے جیسے باکھلا گئے انہوں نے بولنے ہی نہیں دیا کاروائی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہنگامے کی بیج کورام کی بیج ٹھپ ہو گئی یہ ایسا کیا ہے کہ اڈانی کا نام لیتے ہی پورا صدن اچھل جاتا ہے موڈی جی خاموش ہوتے ہیں راحل گاندھی کی صدستہ چلی جاتی کسی کو اڈانی پر بولیوں نہیں دیا جاتا یہ فوبیا کیا ہے دیپک جی اپنے کہانی سنی ہوگی کہ بابا کی جان توتے میں وہ ایکسپوز کر دیا گیا اور اڈانی کے رت پر سوار ہو کر کے موڈی جی دلی پہنچے تھے جب راحل گاندھی نے پوچھا کہ رشتہ کیا ہے وہ پھوٹو دکھاتے ہوئے آپ اس کا پربھاؤ اور پرنام تو دیکھئے اس دن سے سارجنے کے روپ سے کہیں بھی نریندر موڈی اور اڈانی کے ملاقات کی کچھ تصویر آپ نے دیکھی ہے اسی لکھنو میں جہاں پر گلوپل سممیٹ ہوا وہاں پر اڈانی جی موجود نہیں تھے اتنا بڑا دوستی پر جو کلنک جو لگایا گیا تھا جس کو ایکسپوز کیا راحل گاندھی نے اور آج وہ سارجنے گروپ سے اپنی دوستی بھی نینی بھاپ آ رہے ہیں اس لیے تلملاہت ہے کیونکہ جو کارپوریٹ ہندو تو ہے اس کی اصلی چابی تو اڈانی جی کے ہاتھ میں ہے وہ چلا رہے ہیں جو کچھ نتاؤں کا اس طرح کا آروپ رہا ہے اور اب یہ سیدھے طور پر دکھتا ہے کہ آپ کسی کا بھی ناب لے سکتے ہیں آپ چاہے امید شاہ کی آلوچنا کرتے ہیں آپ راجنا سنگھ کی تو آلوچنا کر ہی سکتے ہیں گڑکری کی کر ہی سکتے ہیں جتنے بھی مخمنطری ہیں ان کی آلوچنا کر سکتے ہیں لیکن اڈانی کی آلوچنا نہیں کر سکتے ہیں آپ نرندر موڈی کے ساتھ ان کے رشتوں کو نہیں پوچھ سکتے یہ آپ کہیں کہ یہ ایک راز ہے جو آنے والے وقت میں کھلے گا حالانکہ اس پر اتنا پردہ نہیں ہے لیکن سب آج ایک چیز اور ہوئی ہے آج شروع میں یہ تھا کہ راہل گانتھی شاید اب اشواس پرستاب میں سب سے پہلے بولیں گے سلامی بلیواج کی طور پر میدان پر راہل گانتھی اتریں گے اوپننگ بیٹسمن کی طرح لیکن اینڈ وقت پہ جب موڈی جی نہیں آئے ڈوج کر گئے موڈی جی وہ پارلیمنٹ تو پہنچے تھے انہوں نے آج اپنے سانسدوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی اور بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو توڑنا ہے اس گھمنڈیا کو توڑنا ہے یہ بھی انہوں نے کہا اور ہم نے دیکھا کہ جو سدن میں جس طرح سے ستہ پکش کی طرف بھاشن ہوئے سب جو ہے کہیں نہ کہیں انڈیا کو لڑانے میں لگے ہوئے تھے کوئی ڈی ایم کے سے کانگریس کو لڑا رہا ہے کوئی شیف سینہ کو جو ہے وہ کانگریس سے لڑا رہا ہے کوئی اس پارٹی کو اس پارٹی سے لڑا رہا ہے کوئی سپا کو جو ہے وہ کسی پارٹی سے لڑا رہا ہے کوئی لیفٹ اور کانگریس میں یا ٹی ایم سی میں درار پیدا کر رہا ہے وہ تو ہمیں ایجنڈا دکھا لیکن این وقت پر موڈی جی آتے آتے انہوں نے قدم واپس کی چلئے آپ کو لگتا ہے راہل گاندھی جو آج نہیں بولے کیا راہل گاندھی موڈی کا انتظار کر رہے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے پھر یہ شیر چھلانگ مارے گا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کچھ دیفرٹلی اور دیپک جی جس دن سدستہ بحال ہوئی تھی راہل گاندھی کی اس دن میں نے کہا تھا ٹائگر is back پارلیمنٹ میں اب وہ بیک راہل گاندھی کی باپسی ہو چکی ہے پارلیمنٹ میں اور جو سوال پوچھے گئے تھے راہل گاندھی پھر سے اس ستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ سوال پوچھیں گے کہ اڈانی کے ساتھ آپ کے رشتے کیا ہیں اور اسی لیے نرندرمودی درے ہوئے اور اتنا جو گھٹنا کرم ہوا پچھلے آپ دو مہینے تین مہینے کو دیکھئے جس طرح سے راہل گاندھی کو پرتاڑت کیا گیا لیکن کہیں بھی راہل گاندھی جھکتے ہوئے ڈکھتے ہوئے نہیں دکھیں اور جب آج وہ جیت کر کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں تو کیا کانفیڈنس لیبل ہوگا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں جو راہل گاندھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کیا ہمارا سامنہ کر سکتے ہیں یہ کیا ہمت تھی آج نرندرمودی کی اور اسی لیے انہوں نے کنارہ کیا کہ راہل گاندھی کا سامنہ نہ کرنا پڑے لیکن راہل گاندھی اب وہ والے راہل گاندھی نہیں ہیں یہ چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ کر کے اولاد بن کر کے اصلی جو چھپپن انچی چھاتی ہے میں محابرے میں ہی کہہ رہا ہوں اس طاقت کے ساتھ وہ آدمی آج یہاں پہنچا ہے اور تب وہ اس شیر کو دیکھنا چاہتا ہے جیسے بھکتوں نے بنایا ہے اور میں تو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ اصلی اور نقلی شیر کا فرق اب دیکھے گا پڑھ لیا میں کون ہے اصلی اور کون ہے نقلی لوگ صاحب ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج ہی کی جو بہت اہم دن ہے لوگ تنتر کا ستہ اور وپکش کا اور کیونکہ چنانوی سال ہے بہت کم سمیں بچا ہے سپر فائنل کے لیے آج ہم نے دیکھا گڑکری صاحب نہیں تھے آج ہم نے دیکھا راجنات دکھے تو راجنات چپ بیٹھے تھے جسے ہوت سے لے ہوئے سارا کھیل ہمیشہ سمحل رہے تھے تو کیا یہ جو سرکار ہے اس میں صرف دو لوگ ہیں گڑکری راجنات بھاچپا کی ادھیاکش رہے سینئر لیڈر رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ان کو بھی اب مارک درشن منڈل میں پیک کر دیا جائے گا کیا پیکنگ کے سٹیج پر ہیں گڑکری اور راجنات شاید انہوں نے اس بات کو بہاں پلیا ہے سمجھ لیا ہے اور یہ ہم لوگ ہی نہیں بلکہ پورا دیش جانتا ہے کہ آج بھارتی جانتا پارٹی اور رسے سے بھی اوپر نردرمودی ہو گئے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رسے کی آئیڈیالوجی ہے ہندو تو اس سے بھی بڑھ کر کے نردرمودی نے اپنے آپ کو اسطحپک کیا ہے وہ دیش سے بھی اوپر اپنے آپ کو ان کے بھکت سمجھتے ہیں اس لیے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ ریشت کا اپمان کر رہے ہیں کہ سممان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اڈانی ہیں امیت شاید ان کا ساتھ دے رہے ہیں ساتھ آئے تھے ان کو دھیرے دھیرے مارک درستک منڈل میں ڈال دیا گیا یا کنارے کر دیا گیا بسندرہ راج سندیا کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم لوگ دیکھیں گے ابھی تو یہ جو پریشتی ہے اس کے بجے سے بھارتی جنت کا پارٹی کو آنے والے وقت میں بہت چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب یہ جس کو آپ گجراتی لوبی کہتے ہیں یہ گجراتی لوبی جیسے ہی بیچے پی سے ہٹے گی اس کے نیچے جمین بچے گی نہیں اور موڈی آمید شاہ بھلے ہی آج اس استھتی میں ہوں آج ان کے پاس ستہ ہے آج ان کے پاس کیڈر ہے آج ان کے پاس اور بھی سنسادن ہے لیکن جب یہ دونوں نیتہ کمزور پڑھیں گے تو پھر بیجے پی بھی اپنے آسٹیتیو کے لیے کہیں نہ کہیں سنگھرش کرتی ہوئی نظر آئے گی تک سب آپ چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور انٹو سیون راجنیت کو فالو کرتے ہیں اور خاص کر راشتری راجنیت اتر پردیش کی راجنی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چلی یہ تو ابشواس پرستاو کی بات رہی اور ہمیں موڈی بنام راہول کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ابھی دو دن اور ہیں اور تالیس گھنٹے اور شیش ہیں میں ایک چی جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں جس طرح سے بیجے پی چناؤ در چناؤ ہار رہی ہے ہیما چیل کرناٹک بائی لیکشنز اور ابشواس پرستاو میں جو گھبرہت دیکھ رہی ہے موڈی جی کیمپ میں یہ دیش کس طرف بڑھ رہا ہے یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فائنل ہے چوبیس کا یہ آپ کو کس طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے می لاس قویسچن اوپیس ہے کہ وہ انڈیا کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے انڈیا ایلائنس سے میرا مطلب ہے دوسرا یہ کہ ابھی چار کرڑ یہ کہ نیریٹیب کے اس طرح پر بھی انڈیا ایلائنس نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا ہے جو پوری لڑائی ہے بی جے پی کی اور نریندر موڈی کی خاص کر کے وہ نیریٹیب کی لڑائی اور جاتیوں کا کومبینیشن یہ دو بڑی طاقتیں ہیں آج نیریٹیب کے اس طرح پر انڈیا ایلائنس نے اپنے آپ کو دو قدم آگے ثابت کر دیا ہے دوسرا جو یہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندھی جب پارلیمنٹ پہنچے ہیں اس سمائے کیا نعرے لگ رہے تھے راحل گاندھی زندہ باد انڈیا زندہ باد اور نعرے لگانے والے کون تھے تمام پارٹیوں کے سانسر تھے جو اس ایلائنس کے ساتھ ہیں یعنی اب یہ سنبھاؤنا نہیں ہے کہ انڈیا ایلائنس کو آپ بریک کر دیں گے اس کو توڑ دیں گے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہ اب سنبھاؤنا نہیں ہے اب انڈیا ٹوٹنے والا نہیں ہے نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اور مضبوط ہوگا جو اتر پردیش باجہ پا کے لیے سب سے مضبوط گڑھ ہے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے اسی لوگ سبھا سیٹے آتی ہیں ایک سوال ایک سوال چلتے چلتے آپ کو لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ انڈیا پوری طرح سے یونائٹڈ دکھ رہا ہے جس طرح سے آج نعرے واضی ہوئی اکتہ کی زندہ باد کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں مضبوط نیتا ہے تیلنگانک اور مائیواتی جیسے نیتا یہ بھی آخری دور میں سلوگ آورس میں میچ کے آخری شڑوں میں کیا یہ بھی ٹیم انڈیا میں شامل ہو سکتے ہیں مائیواتی کے بارے میں تو میں بہت آشواست ہوں یونکہ بہترین رڑنیتی کار ہیں ان پر جو آروپ ہیں میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں لیکن بہت اچھی پولٹیشن بہت اچھی رڑنیتی کار ہے اور وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے بخو بھی وہی کیا جو وہ چاہتی تھے اس الیکشن میں جو لوگ سبھا کا جس میں تصویر بہت کچھ بدلتی ہوئی اور صاف دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مائیواتی انڈیا ایلائنس کے ساتھ جائیں گی ابھی جو وہ کر رہی ہے وہ درسل بارگیننگ کی راجنیتی ہے کہ سیٹیں ان کو ادھیک تم مل جائیں ٹھیک اسی طریقے سے وہ بھی دیر سبیر اسی انڈیا ایلائنس کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہاں سے جو چیزیں بنتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اس میں نریندر موڈی کمزور ہو رہے ہیں ان کی لوگ پریتہ لگاتار گھٹ رہی ہے ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ دکشن بھارت اور مہراش تک جہاں نریندر موڈی کی لوگ پریتہ گھٹ رہی ہے وہیں اتر بھارت کی ہندی پٹی میں اور پششیمی گجرات میں وہاں اسٹھر بنی ہوئی ہے یعنی لوگ پریتہ کا گھر آپ پڑھ نہیں رہا ہے وہ بڑھ بھی نہیں سکتا ادھار رہول گانڈی کا گھر آپ یہاں بڑھ رہا ہے رہول گانڈی کا گھر آپ بڑھ رہا ہے موڈی جی کا اسٹھر ہے یہ پریورتن جو ہے وہ آپ کو آنے بالے وقت کی آہٹ کو دکھا رہا ہے اور چناؤ کی تصویر کو بھی بہت کچھ ساپ کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اب دوستو پروفیسر روی کانت ان کا یہ کہنا ہے کہ بھلے ہی ریجنل پارٹیز چاہے وہ مایہ وطی کی بہوجن سماج پارٹی ہو کیسی آر کی بی آر ایسو ایسی کئی پارٹیاں ہیں جو فلحال ڈری ہوئی ہیں ای ڈی سے چانک سے امیشہ سے جیل جانے سے مقدموں سے چھاپوں سے انکم ٹیکس کی کاروائی سے لیکن جب اچار سہیتہ لگے گی دسمبر کا مہینہ بیٹے گا اور سپر فائنل دوہزار چوبیس کا لوگ سباہ کا چناؤ ایک دم سامنے ہوگا تب یہ ڈر ختم ہوگا اور تب ایسی کئی بڑے نیتہ مایہ وطی جیسے کیسی آر جیسے ان کے کھیمے انڈیا کے کھیمے میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز تہہ ہے جنگ یہ آر پار کی ہے اور شاید اتنی بڑی جنگ ہم نے پچھلے بیس پچھس سال میں ہندوستان میں نہیں دیکھی the biggest political war اور you're interesting ہو رہی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھماسان تیج ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے حوصلے سے میری حمد برقرار رہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو گودی میڈیا آپ کی آنکھوں سے چھپاتی ہے سچ کو سچ کی طرح رکھوں تو یہ آج کے ویڈیو تھا اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے کمنٹس باکس میں کمنٹ بھیجئے اور اگر آپ نے بیل آئیکن ابھی تک جو ہے کلک نہیں کیا تو اس کو کلک کریں نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ آج کے ویڈیو تھا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار